نوپور شرمہ کی جانب سے پیغمبر اسلام کے بارے میں دیئے گئے متنازہ بیان کے بعد کھڑا ہونے والا ہنگامہ کسی صورت تلنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اب انڈین سپریم کورٹ کے اس دو رکمی بینچ کے جج صاحبان سوشل میڈیا پر ہندو دائیں بازو کے سارفین کے ہاتھوں نشانہ بن رہے ہیں جدھوں نے نوپور شرمہ کے بیانات پر ان کی سرزنش کی تھی انڈیا کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس پردی والا نے ججوں پر ذاتی نویت کے حملوں کے بعد سوشل میڈیا کے استعمال پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کی اس طرح کے غلط اسٹال کو روکنے کیلئے ذابطیں بنانے کی اشد ضرورت ہے جسٹس پردی والا اس دو راکنی بینچ میں شامل تھے جس نے جمعہ کے روز نوپور شرمہ کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بارے ان کے متضا بیان سے پورے مرکی فضاء خراب ہوئی ہے نوپور شرمہ کی ایک درخواست کی سمات کے دوران ججوں نے ان کے متنازہ بیان کے حوالے سے جو سخت تبصیلے کیے تھے اس پر سوشل میڈیا میں کئی حلقوں بلخصوص دائیں بازو کے نظریات کے حامی افراد کی طرف سے شدید غد عمل سامنے آ رہا ہے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس پردی والا نے کہا فیصلوں کیلئے ججوں پر ذاتی حملوں سے ایک ایسی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں جج اپنا فیصلہ قانون کے بجائے میڈیا کا موڈ دیکھ کر کرنے لگیں گے اس سے قانون کی حکمرانی کو شدید نقصان پہنچے گا انہوں نے کہا کہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا فیصلوں کا مروضی تجزیہ کرنے کے بجائے ججوں پر ذاتی نویت کے تفسرے کر رہا ہے اور اس روح جان سے عدلیہ کے ادارے کو اور اس وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے جسٹس پردی والا نے مزید کہا کہ انڈیا میں جو ابھی ایک مکمل اور پختہ جمہوریت نہیں ہے سوشل میڈیا کو اکثر خالص قانونی اور آئینی معاملوں کو سیاسی رنگ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زیا کرنے کے بجائے ججوں پر ذاتی نویت کے تفسرے کر رہا ہے اور اس روح جان سے عدلیہ کے ادارے کو اور اس وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے جسٹس پردی والا نے مزید کہا کہ انڈیا میں جو ابھی ایک مکمل اور پختہ جمہوریت نہیں ہے سوشل میڈیا کو اکثر خالص قانونی اور آئینی معاملوں کو سیاسی رنگ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے کہا ہمارے آئین کے تحت قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے مطمی سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ضوابط وضع کرنا لازمی ہے گزشتہ جمعہ کو جسٹس پردی والا اور جسٹس سوریا کانت پر مشتمل دو ججوں کے بینچ نے نوپور شرما کی وہ درخواست مستغد کر تھی جس میں انہوں نے مرک کی کئی ریاستوں میں ان کے خلاف دائر کیے گئے مقداموں کو یک جا کر کے دلی منتقل کرنے کی التجا کی تھی جج سوریا کانت نے سمات کے دوران کہا تھا کہ نوپور شرما نے اپنے متنازع بیان سے مرک کی فضاء خراب کر دی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت مرک میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے نوپور شرما تن تنہا ذمہ دار ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مرک کے لیے خطرہ ہے ادارت کی جانب سے اس نویت کے سخت ریمارکس آنے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا دائیں بازو کی ایک میگزین کی مدیر ایم جے شرما نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کس دفعہ کے تحت نوپور شرما اودے پور کے کنہیہ لال کے قتل کی ذمہ دار ہیں آنند رنناتہ نامی صارف نے لکھا ہے کہ نوپور شرما کو اب کولکتا کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا جہاں ممتہ بینر جی نے ایک ریلی میں وضع کیا ہے کہ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں انہیں ہیداباد کی عدالت میں جانا ہوگا جہاں جمیل نامی شخص نے کہا ہے کہ ہم انہیں چوراہے پر لٹکا دیں گے اور انہیں کشمیر بھی جانا ہوگا جہاں عادل نامی شخص نے ایک مسجد کے مائک سے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کا سر قلم کریں گے تینک یو سپریم کورٹ ابھی جیت مغندار نے ایک ٹویٹ میں جسٹس پردی والا کے ریمارکس پر تفسرہ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ کب سب کے لئے ذابطے بنائے لیکن عدلیہ سے جواب دہی اور شفافیت کا کبھی بھی مطالبہ نہ کیجئے ججوں کی تائیناتی کا نظام فرسودہ ہے یہ پوری طرح اقربہ پروری کا شکار ہے چانی کیا نام کی ایک سارف نے لکھا کہ اسلامی جمہوریہ ہند میں آپ کا خیر مقدم ہے سپریم کورٹ صرف ایک بات کہنا بھول گئے ان سب کو کھڑے ہو کر کہنا چاہیے تھا سرطن سے جدہ دی بنگالی گائی نام کی ایک اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ اب حد ہو چکی ہے ان ججوں کو برطرف کرنا چاہیے ہائی کورٹ کے ریٹائیڈ جج ایس این ڈینڈرہ نے ہوپ انڈیا ڈاٹ کام میں تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے اگر وہ دونوں جیز موصوف تقریر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سیاست دا بن جانا چاہیے ٹویٹ تصویر کا ذریعہ جبکہ دوسری جانب نوپور شرمہ کے بارے میں جسٹس پردی والا اور جسٹس سوریا کاندھ کے جمعہ کے سخت ریمارکس کے بعد نوپور شرمہ کی گرفتاری کے مطالبے میں بھی شدتہ رہی ہے ان کو ابھی تک گرفتار نہ کیے جانے کے لیے پولیس پر نکتاچینی بھی کی جا رہی موسیقی